ڈبل سینڈرز کی بات کریں جیسے فرانس کے اندر چارلی ایبڈو کی کارٹونز انہوں نے وال پر لگائی یہ جو پورے بیلڈنگ کے فرنچ گورنمنٹ کے وال پر لگائی تھی جانٹ ایمیجز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کارٹون بنا کر لگائی گئی اور ان سپورٹ آف چارلی ایبڈو تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو کیا گیا اس کے اندر ایمانیول میکرون کی ایک ڈبل سینڈر والی مثال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہو کہ ایمانیول میکرون جو فرنچ پریزرڈنٹ ہے تو ان کی یہ فوٹو اس طرح کی یہ فوٹو اس طرح سے آئی تھی بل بوٹ پر جس کے اندر ان کو بتایا گیا اڈالف ہٹلر کی سٹائل ہے اڈالف ہٹلر کی سٹائل ہے اور ہے فوٹو ایمانیول میکرون کی تو اس بات پر انہوں نے کیا کہا کیا یہ کہا کہ ہاں فریڈوم اف ایکسپریشن نہیں لیگل ایکشن لی ہے خود لیگل ایکشن لی ہے خود کے خلاف ہے تو لیگل ایکشن جبکہ آپ کے کتنے وہ ہوں گے پیپل کو لبیو مہتنے در مادرز پیرنٹ سے زیادہ محبت کرنے والے آپ سے کتنے لوگ ہوں گے ہوں سکتا ہے تھوڑے لوگ ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں آپ کو یہ فیلنگز ہماری بھی سمجھنی چاہیے مطلب ہمیں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ جو لوگ سنسبل ہے اس بارے میں اور جو لوگوں کے پاس آج کوئی رازتہ نہیں ہے صرف یہی ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی ہے ان کے پاس اسلام کے خلاف کوئی پروف نہیں ہوتا ہے تو they resort to such a thing یعنی کہ جس کے اندر مزاق بڑھانا کسی پرسنیلٹی کا اور وہ سمجھتے ہیں صحیح تو یہ چیز کو میں question کر رہا ہوں میں بتا رہا ہوں کہ یہ standard double standard ہے ہمارے اندر انصاف اگر ہے ہمارے اندر سچائی ہے اگر ہمارے اندر ایک law abiding ایک نیچر ہے ہمارے اندر تو ہمیں سمجھنا چاہیے what is wrong has to be wrong everywhere اور وہ غلط ہے تو سب جڑا غلط ہے اور نہیں غلط ہے سب جڑا سب جڑا صحیح پھر کوئی freedom of expression کی بات نہیں کرے